بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک جی سب سے پہلے ہم سمرگویلوڈ کی طرف بڑھتے ہیں آج بہت خوشیوں کا دن ہے اور خوشیاں جو ہیں وہ اپنوں کے ساتھ بانٹنے سے مزید بڑھ جاتی ہیں میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عید کا دن جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے بعد عید الفتر کی خوشی کا دن آتا ہے اور آپ اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں اپنے بچوں سے اپنے محلے والوں سے دوستوں سے تو آپ کے عید کی دن کی کیا روٹین ہوتی ہے اور آپ عید کیسے گزارتے ہیں ہماری جی عید کی دن کی روٹین اس سے سٹارٹ لیتی ہے کہ ہم جو اپنے ابائی قبدستان ہیں جہاں پہ فیملی ہماری آدھی سزادہ اب انفورچنٹلی وہاں پہ ہوتی ہے ادھر جاتے ہیں ان سے بس ایک آپ کہہ سکتے ہیں ملاقات کر کے ہم اپنے ابائی گھر بلور ہاؤس میں عید مناتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ساری فیملی ادھر اکٹھی ہوتی ہے بڑے چھوٹے میریڈ این میریڈ سارے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے جو فیملی کے بزرگ ہیں ہاجی گنام احمد بلور وہ جو مہمانوں کا بہار ہجرے میں آنا جانا ہے وہ سنبھاتے ہیں اور ہماری میری اوزن تھوڑی چھٹی ہوتی ہے میں ذرا سیاسی کاموں سے فارگ ہو کے ذرا فیملی اور بچوں کی طرف توجہ دے سکتی ہوں آپ پہلی الیکٹڈ فیمل ہیں پشاوت کی ہسٹری میں اور آپ کی کریڈٹ پر یہ ہے کہ آپ کے شوہر حارون بلور صاحب شہید ہوئے آپ کی سسر بشیر بلور صاحب نے شہادت حاصل کی تو آپ کے خاندان کی اتنی لازوال قربانیاں رہی ہیں اور اس حوالے سے آپ کیسا محسوس کرتی ہیں آپ کے کندوں پر تو اب مزید ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ ان کی جگہ کام کر رہی ہیں اور تمام لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں اور ان کی توقعات ہیں ان سے پورا ہونے کی پورا اتنی کی کوشش کر رہی ہیں یہ بات آپ کی درست ہے جی ذمہواری میرے اوپر بہت ہے ایک تو میں اپنے شہید سسر بشیر احمد بلور کی جو حلکہ تھا اس کی میں نمائندگی کر رہی ہوں یہ وہ حلکہ تھا جہاں سے انہوں نے پانچ بار لگتار الیکشن جیتا تھا اور 21 years at a stretch وہ اس حلکے سے پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے تو ان لوگوں کی مجھ سے وہ امیدیں وابستہ ہیں جو بشیر بلور سے وابستہ ہوتی تھی لیکن نہ ہی میں بشیر بلور ہوں نہ ہی میرے پاس وہ enabling environment ہے لیکن struggle میری پوری ہے کوشش میری پوری ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے میرے ہاتھ میں نہ کوئی اختیار ہے نہ میرے ہاتھ میں اس طرح کے وسائل ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں ہوتے تاکہ میں اپنے حلکے کے لوگوں کی جو پسماندگی ہے اس کو تھوڑا کم کر سکتی لیکن جذبہ ہے محنت ہے اور ایک بہت اچھی نیت ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف سے راستے ہمار ہو جاتے ہیں مشتگیہ آسان ہو جاتی ہے جب آپ کا جذبہ سچا ہوتا ہے نیت اچھی ہوتی ہے اور آپ کی اوپر ایک دمیداری آتی ہے تو اس کو آپ نبھا سکتے ہیں بس موقع مجھنا چاہئے ہمارے پاس موجود ہیں حیرت شاہ اور حیرت شاہ آپ سے ہم جانیں گے کہ آپ ایت کے دن کیسے مناتی ہیں جیسے کہ آپ کو بتائے میں ایک صحافی ہوں تو صحافی جو ہے دوسروں کی خوشیوں کو یا دوسروں کی غموں کو سکرین چلاتے ہیں تو ایت کا دن ایسا دن ہوتا ہے کہ سب کی چھٹی ہوتی ہے لیکن ہم جو ہے فرن لائن پر کام کرنے والے صحافی ہوتے ہیں ہم اس دن بھی چھٹی والے دن بھی میں اس دن میں ایڈوٹی ہوتی ہے سب کی چھٹی ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آن کال ہوتی ہوں تو مجھے کسی بھی ڈیمو کال کر سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایت کا دن ہوتا ہے میں ایت کی ڈوٹی دینے آتی ہوں اور دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں جو خواتین ہوتی ہیں سپیشلی جو کسی لیبریٹ کر رہی ہوتے ہیں اپس میں اس کی خوشی کو دکھاتی ہوں کہ وہ کس طرح خوشیاں دکھا آپ سے کسی لیبریٹ ہو رہی ہے ملے ہوں اور یہ جو چیز مجھے اپنی فیملی بھول جاتی ہے میں ان کی فیملی بیٹھ کے اپنی ایت بناتا ہوں کیونکہ یہ میری لگتا ہے میری یہی ایت ہے کیونکہ میں جو تقبی مند سات آن سال ہو گئے ہیں اس فیلم میں کام کرتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے وہی میری فیملی ہے جن جو میں جاتی ہے مجھے لگتا ہے وہی میری فیملی ہے جن کیا میں ایت بناؤں گی تو اسی طرح ہماری ہی ایت ہوتی ہے اللہ نہ کرے کوئی نفشگوار واقع ہے لیکن زیادہ تر کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ میلے دکھائے جائیں جہاں وہ ختم ہو گئے ہیں وہ چیزیں دکھائے جائیں جو ایڈی دی جاتی تھی جو بچوں کو ملتی تھی یہ وہ چیزیں ختم ہو گئے ہیں ان چیزوں کو ہم لوگ پرموٹ کریں جو انہی کو ہم لوگ آگے لاتے ہیں بہت اچھی قوز ہے بہت اچھا آپ کا کام ہے اور آپ کا خیالات بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے اتنا آپ سے پچھیں گے کہ آپ ایڈ کے دن گھر پر ہوتی ہیں اپنی ساملی کے ساتھ اپنی ماں باب کے ساتھ یا آپ میرد ہیں میں میرد نہیں ہوں اور میں فیملی کے ساتھ ایڈ بناتی ہوں اس کے بعد میں میری جو میڈم ہے میم سارا کے اس کے ساتھ جاتی ہوں اور اپنی کلاریوں کے ساتھ ایڈ بناتی ہوں ایڈ والے دن لڑکیوں کا یہ خاصہ راہ ہے کہ وہ چونیاں پہنتی ہیں مہندی لگاتی ہیں بہت اچھے سے کپڑے پہن کر تیار ہوتی ہیں اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شیر خرمہ بنایا جاتا ہے ہر گھر میں اور ہر گھر میں ایک رونک ہوتی ہے جب نماز کے بعد مہترزاد گھر آتے ہیں تو ایک خاص قسم پہ ناشتہ بنا کر خواتین ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور بہت ایک رونک کا ایک سماع ہوتا ہے اگر گھر میں بچے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایڈی مانگتے ہیں تو یہ ایڈی دینے دلانے کا سسلہ آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے بلکل میری امی سیوئیہ پکاتی ہے اور اس کے بعد وہ چائے اور ناشتہ ہم اکٹے کرتے ہیں اور میری بابا لوگ آج آ جاتے ہیں ہم اکٹہ ناشتہ کرتے ہیں صحیح سبرا بلور آپ کے گھر میں بھی بچے موجود ہیں اور پھر باقی ساملی میمبرز کی بھی بچے ہوں گے یا مہمان آتے جاتے ہیں تو ایڈی دینے دلانے کی روایت آپ کے گھر میں کس طرح سے جاری ہے ایڈی دینے کی روایت ہے ہم تو بہت عرصے سے لے نہیں رہے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بچوں کا دن ہوتا ہے بچوں کا راج ہوتا ہے ان سے کوئی بچ نہیں سکتا تو دیفنیٹلی ایڈی دیتے بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کر کے دیں کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی خوشیہ ہوتی ہے یہی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہیں اور ہم آج کل اپنی جو لائف کے پریشرز ہیں اس میں اپنی ساری جو جوایات تھی ان کو ہم نے تھوڑا سا سائیڈ پہ کیا ہے تو ایڈ پہ کم از کم ہمیں چاہیے کہ تھوڑی ایفرٹ کریں اور جس طریقے سے ہمارے بڑے ہمارے لیے ایڈ کو ایک سپیشل دن بناتے تھے ہم اپنے بچوں کو اسی طرح ایک سپیشل دن بنائیں لیکن سب سے اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ ساری فیملی کٹھی ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی کے مسائل میں اتا مصروف ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا ایک بچھرے کے ساتھ صرف بیٹھ کے باتیں کرنے کا ایک بچھرے کا حال چال پوچھنے کا تو ایڈ والے دن بس ہم سارے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں کھاتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اور باتیں کرتے ہیں بہت سوٹی ایڈ پہ تو مزہ یہ ہے کہ اپنے کزنز کے ساتھ اپنے پیاری دوستوں کے ساتھ اپنے پیاری دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گپ شپ لگائیں اچھا سا کھائیں پیئیں کہیں چلے جائیں ملنے ملانے کے لیے اور ایڈی دینا اور لینا تو یہ دو ساری ہماری روایتیں ہیں حتی بتائیے گا کہ رمضان شریف بہت بابرکت ہمارا مہینہ ہے اسلامی مہینہ ہے اور ہم نے اس کو بہت اچھے سے الحمدللہ گزارا ہے آپ یہ بتائیں کہ سہری اور افتاری میں بھی آپ کچھن میں جا کے کچھ بنایا کرتی ہیں کیونکہ ایک سیاستدان جو ہے اس کے پر بہت زیمداریاں ہوتی ہیں ملکی مسائل کو دیکھتے ہوئے علاقائی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور کمیونٹی کے ساتھ ان کی ہینڈلنگ ڈیلنگ ہوتی رہتی ہے تو آپ کو بھی کچھ ایسا موقع ملتا تھا کہ آپ سہری یا افتاری بناتی تھیں نہیں بنانے کا موقع نہیں ملا میں اب آپ کو جھوٹی بول سکتی اور یہ تو خاصی ہنگامہ خیز رمضان تھا جس میں خیاسی طور پر انتہائی اتار چڑھاؤ تھے تو ہمارا زیادہ رمضان جتا اللہ قبول کرے ہم نے عبادت کی ہے اس کے تچنگ لی ہم نے ٹوٹر پر اور اپنے جو ووٹس ایپ گروپ سے اس پر ٹائم گزارا ہے کیونکہ بہت زیادہ چینجز آ رہے تھے پولٹیکل سیناریو میں افتاری سہری مایکرو مینج میں کرتی ہوں بچوں کی اپنی مدر ان لوگ کی ہر کسی کی اپنی محسوس پسند ہے اپنی لائکس دس لائکس ہیں تو میں ہر ایک کی پسند کا فیال رکھتی ہوں لیکن خود جا کے پرپیر کرنے کا موقع نہیں ملا ہے اس رمضان میں ٹھیک اور کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے اس پر اید والے دن آپ نے کیا جو مجھے کوئی کھلا کے پریزنٹ کر دے میں اس میں فس نہیں کرتی جو بھی ڈال ساغ ہو یا کوئی چکرین بابی کیوں مرچے نہ ہو اور اگر کوئی جسے پوائلی نہ ہو بہت زیادہ اس کے علاوہ میرا کوئی ایشو نہیں ہے بس جو بھی ہو میں کھا لیتی میں میٹھی اید ہے تو میٹھے سے آغاز کیا شیر خرمہ وغیرہ کھایا شیر خرمے کے بغیر اید اید نہیں ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں دو طرف طرح سے بنتی ہے میرے سسرال میں وہ پشاور سے ایک طریقہ ہے جو وہ بالکل بوائلڈ سیوئیوں کو دودھ کے ساتھ اور چینگی کے ساتھ اس طرح کھاتے ہیں ہم لوگ ان کو گھول کے پکا کے مکس کر کے ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال کے جیسے شیر خرمہ جس کو آپ کہتے ہیں تو دونوں پریپریریشنز ہوتے ہیں کیونکہ ہر کسی کو اپنی پسند کی وہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ سارا ملینہ سب نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ہم خیال کرتے ہیں کہ ہر کسی کو ان کی پسند کی چیز ملے بہت خوب بہت زبدست پھر اچھا آپ کے گھر میں جب عید کا دن کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جی آج عید ہے امی کی آواز سے آپ جاگتی ہیں کہ نہیں الارم بچتا ہے یا آپ نے خود سے اٹھنا ہوتا ہے کہ جی صبح صبح ہم نے مرد ہزار جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ان کو کپڑے دینے ہیں یا کچن میں تیاری کرنی ہیں ناشتے کی یا شیر فرما بنانا ہے آپ کی گھر میں عید کا آغاز کیسے ہوتا ہے پہلے تو میں چاند رات کا بتاؤں گی درور پیشلی چاند رات وہ سپیشل ہوتی ہے ہمارے لیے کیونکہ مہنڈیا لگ رہی ہوتی ہیں سب کزنے سب پینٹس آئی ہوتی ہیں جھمہ ہوئی ہوتی ہیں مہنڈیا لگا رہی ہوتی ہیں پھر اس میں یہ تھوڑی رات گزر ہی جاتی ہے پھر صبح کا انتظار بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ابو لوگ جتنے بھی ہیں بڑھے وہ جاتے نماز کے لئے اور ابو کی عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں جب میں نماز پہوں تو آپ پھر پیورو تیار ہو اور مجھ سے ملو تو وہ ٹائم ابو کے لئے ہم لوگ سپیشلی تیار ہوتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے وہ ٹائم واقعی میں وہ اب میں مس کر کیوں کیونکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے اب سسکال میں ہو گئی ہوں تو سسرال میں دوسرے طریقے سے سسرال میں اپنے پہلے سسرالوں کو ناشتہ بنانا گھر کے لئے تمام چیزیں سیٹ کرنا اور روایتی چیزیں سپیشلی جو شیر خورما ہو گیا گاہ یہ جو حلوہ پوری ہو گئی اس کی سیٹنگ کرتی ہوں اور وہ ناشتہ تیار کرتے پھر وہ سب بہتھ کے کھاتے ہیں کافی انجائے کرتے ہیں کافی مزا آتا ہے پھر مجھے اتوال اگر میری ڈیوٹی ہو اس دن تو مجھے جلدی بھی ہوتی ہے جانا بھی ہوتا ہے لیکن وہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ دن میں جاؤں جیسا کہ میں بھی یہاں پہ رہوں اور ایت کا دن ہے اور سب سیڈیویشن ہو رہی ہے خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے مجھے بھی آ رہا ہوتا ہے تو یہی میں جانا سا رہی ہوں کہ صحافت کے ساتھ ساتھ ایک صحافی کی پرسنل لائف کیا ہوتی ہے وہ ایت کا دن سپیشلی آپ کسرا مناتی ہیں مطلب میں یہ کہتے ہوں کہ صحافی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے وہ سوشل ہو جاتا ہے کہ سوشل لائف پرسنل لائف پتم ہو جاتی ہے اس کا جو کچھ بھی ہے وہ باہر آئے یا اندر آئے جو بھی اس کی ایک ہی فیملی بن جاتی ہے مطلب میں آج سمر بلو صاحبہ یا گھر میں ہوں گی تو ان کے ساتھ سیڈیبریشن کریں گی یہی میری فیملی ہے آج اگر میں ان کے ساتھ ہوں گی تو یہی میری فیملی ہے میں اپنے گھر کو یا اپنی فیملی وہ کم پائم دیتی ہوں میں صرف لوگوں کے میں سب کو لوگوں خوشیاں دکھاتی ہوں ان کی خوشیوں بیٹھ کر اپنی عیف مناتی ہوں میری خوشی یہی ہے اصل خوشی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی خوشیوں کو مزید بانتے ہیں اور اس کو تمام دنیا کے سامنے لے کرنا اور یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے تو کہ آپ انجام دے رہے ہیں رتالہ آپ کو مزید کامیابیہ دے حسنہ بیگم اب پہلی تیرہ آرچی گول میری لسٹ ہیں اور جب اید کا دن ہوتا ہے تو یقیناً کھلاڑیوں سے ملنے کے لیے ان کے فانس بھی آتے ہیں محلے میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں رشتہ داروں میں بھی تو آپ کس طرح اید کا پہلا دن مناتی ہیں اور ایک کھلاڑی کی اید کیسی ہوتی ہے بس جس طرح عام لوگ اید گھر میں مناتی ہیں لڑکیاں چونیاں پہنتی ہیں رینڈی لگاتی ہیں میں اس طرح بس مینڈی لگاتی ہوں چونیاں پہنتی ہوں اور گھر میں فیلر فرس ٹائم فرس ٹیٹ جو ہوتی ہے میرے گھر میں ہوتی ہے اور بعد اپنی کھلاڑیوں کے ساتھ دوسری دن میں وہاں پہ جاتی ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ گزارتی ہوں صحیح عثمہ بیگم شوق کا کوئی نیمل بدل نہیں ہوتا اور تیر اندازی ایک منفرد شوق ہے آپ کو تیر اندازی کا خیال کیسے آیا اور کب سے آپ نے اس کھیل کا آغاد کیا میں نے دو ہزار بیس کو فرس جنوری کو میں نے آغاز کیا تھا اور کھلاڑیوں میں ایک پروگرام تھا ہمارا نیو ڈیسیبل ڈیٹ تھا ہمارا تو وہاں پہ میں آئی تھی تو انہوں نے مختلف گیم سو رہی تھی تو اس میں تیر انداز بھی ایک گیم تھا تو میں سارا جو ان کو گائید کر رہی تھی تو مجھے بھی مجھے بھی اچھا لگا ان کو اچھی طرح وہ گائید کر رہی تھی تو میں نے اس سے بات کی کہ میں یہ میں یہ جو تیر انداز ہوتی ہے یہ میں نیشنل نیو پر کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو شوق ہے اور آپ کو لگن ہے آگے جانے کی تو میں آپ کو آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں اور آپ کو میں گائید کر کے میں آپ کو یہ نیشنل نیول پر لے جانا چاہتی ہوں کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کی پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور آپ ایک کامیاب خاتون ہیں تو یہ بتائی گا کہ آپ کو فیملی کی سپورٹ کس طرح رہی اور سیاست میں آنے کا رجحان کس طرح ہوا آیا یہ حادثاتی تھا یا کچھ اندر سے جرہ سین پہلے سے موجود تھے دیکھیں تھی یہ حادثاتی طور پر میں آئی ہوں کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں میرے ہزبند کی شہادت ہوئی ہے بوم بلاسٹ میں اس سے پہلے میرے سسر کی شہادت ہوئی تھی اور ہماری فیملی میں ایک لیگسی تھی پچھلے پچاس سالوں سے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ منسلک تھے پشاور کے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے ہمارے گھر میں جو شہید بشید بلور صاحب کا گھر تھا وہاں پہ بالک عمر کا کوئی میل میمبر نہیں تھا ہم تین ودوائیں تھیں میں میری ساس اور میری جو دیورانی ہیں اور ہمارے تین بچے تھے تو اس وقت فیملی کی طرف سے دیسیشن آیا کہ اپنے ہزبند کی شہادت کے بعد ان کی سیٹ پہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں تو یہ اس وقت میں اپنی ایک میری تو ساری دنیا اولٹ گئی تھی میں نہ اس طرف سوچ رہی تھی نہ میرا روجہان تھا یہ ہے کہ آنکھ کھلی ہے تو ایک سیاسی ماحول میں کھلی ہے شادی ہوئی ہے تو وہ سیاسی ماحول میں ہوئی ہے تو ہماری ڈینر ٹیبل پہ جس کو آپ کہتے ہیں چٹ چٹ وہ ہمیشہ پولیٹکس کے اردگردی ریولپ کی ہے ہماری لائیف لائیف سٹائل جس ہے سب سیاست کے اردگرد کھوما ہے ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنے جو لفد وانز اپنے پیاروں کو ان کے کریئر کے ساتھ ان کی پبلک ڈیوٹی کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر عید کا دن ہو اگر شبرات کا دن ہو کوئی خوشی ہو فیملی میں کوئی شادی کوئی کچھ ہو لیکن اگر ہلکے میں یا پارٹی میں ان کی ضرورت ہے تو پہلے وہ آتا ہے بعد میں اپنی پرائیوٹ لائیف آتی ہے تو ہم نے ہمیشہ یہ چیز ہم نے بچپن سے یہ چیز دیکھی ہم نے یہ ماحول دیکھا ہے تو فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور یہ فیملی کا ڈیسیشن تھا جس کو میں نے فالو کیا ہے اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ میرا بیٹا بڑا بیٹا جو ہے دانیال وہ اس نے مجھے اس الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے سپورٹ بھی کیا انکریج بھی کیا بہت سٹرینٹ بھی دی اور ابھی بھی جو میں یہ کام کرتی ہوں میں سنگل مدر بھی ہوں میں نے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے فیملی میں بھی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ ایک ورکنگ وومن ہو جائیں آپ سے کوئی جس کو کہتے ہیں موڑی جنڈی کا تپوس سید ہے تو سب گلہ مند ہوتے ہیں کہ انہوں نے فیملی کو اگنور کر دیا تو وہ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس میں میرے پولیٹکس پر میرے ساتھ بہت زیادہ تائم دانیال دیتا ہے اور ایز ای ٹیم ہم یہ ہلکا سنبھال رہے ہیں جو ذمہواریاں سنبھال رہے ہیں بہت خوب جی بہت زبردہ ہے یہ پورا ایک تیم ورگ ہوتا ہے ابھی جا کے آپ اتنی کامیاب ہوتے ہیں اور کمیونسی کے لئے کام کر سکتے ہیں اور سیاست ایک بہت مشکل پروفیشن ہے جس کو آپ نے ڈاپٹ کیا ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ناظرین میاں لیتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک آئیے بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے اور پھر پروگرام کو آکے بڑھائیں گے ہمارے پاس کچھ مہمان موجود ہیں جن کے ساتھ ہم گفشت لگا رہے ہیں اور اید منا رہے ہیں ہرشنا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جنرلسٹ ہیں اور ہم ان سے جاریں گے کہ جنرلسٹن کی طرف آنے کا خیال کس طرح ہوا آیا یہ بائی چوائس تھا یا بائی انسیڈنٹ تھا ایسا ہے کہ میں جو کاسٹر میری سریعت فیمی سے ہوں تو جب میں جنرلیزم کر رہی تھے چلو وہ تو ہو گیا پھر جب فیلڈ میں آنے تھا تو وہ بھی بائی چانسی آئی ہوں فیلڈ میں بھی بائی چانس آئی ہوں اور جنرلیزم میں نے بائی چانسی کی ہے کیونکہ میری فرنگ تھی اس کا انٹرس بہت زیادہ تھا اس طرف تو میں اس کی وجہ سے اس فیلڈ میں آگئی اچھا جب اس فیلڈ میں آئی تو میرے فادر نہیں مانتے تھے وہ کہتا ہے تو نہیں کیونکہ کے پی کے میں بہت اشیو ہوتا ہے میری امی نے مجھے بہت باغل کیا تو کیونکہ وہ کہتا ہے تمہاری شادی کس کے ساتھ ہوگی تمہیں اپنے شادی نہیں کرے گا تم جنرلیزم کر رہی ہو تم سے ایک صحافی ہو جاؤ گی تم فیلڈ میں پھر ہوگی لوگ تمہیں کیا کہیں گے کیونکہ ٹی پی کے میں ہمارے لوگ زیادہ تک پچھان ہیں اور وہ اس لیے کو ایکسپپ نہیں کرتے اور آپ کو بہت زیادہ مخارفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ صرف اپنے گھر سے بلکہ اپنے علاقے سے محلے سے اپنے رشتہ داروں کو فیس کرنا پڑتا ہے تب ہی جا کے آپ کی سیشویل میں جا کے اور اپنا خیدار اداف کر پاتے ہیں اچھا تو یہ بتائی گا کہ کیسے آپ نے اپنے والدین میں اپنی والدہ کی اس مخارفت کا سامنا کیا اور آپ کو کن ساتھیوں کی یا کن فیملی میمبر کی سپورٹ رہی کہ آپ کامیابی سے اس فیل کو جوائن کر سکیں اور آج مختلف انسیڈنٹس کو آپ کبر کر رہی ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے جانیں گے کہ وہ کون کون سے انسیڈنٹس ہیں جو کہ بڑے میموریبل رہے ہیں آپ کی کریٹ سے تو وہ بھی ہمارے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ایسا ہے کہ پہلے تو سپورٹ جو کیا ہے میں جو کچھ بھی ہوں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہی نہیں ہوں فیشلی اپنے فادر کی وجہ سے وہی پہلے مجھے نہیں جانا چاہتے تھے کہ میں اس فیل میں ہوں لیکن آج وہی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کیوں؟ تب میں نے جنللزم میں ملہا سریری کر لی تو میں نے اپنے پیرنٹس کو سمجھایا کہ میں نے اس میں کل لیا تو پھر مجھے آگے بڑھنے دیں اور میں چاہتی بھی تھی کچھ کر کے دکھاؤں گھر میں بیٹھ جانا یا ہوسائی بن جانا یہ سمتھنگ میں نہیں چاہتی تھی اور میرے میں ایسے تھے کہ جرسی میرے میں ایسے تھے کہ وہ آرامد بیٹھ نہیں سکتی میں جیسی جنللزم میں نے کلے کہ میں انٹرنشپ سٹارٹ کی اس کے بعد جوہے میں جاپ آفر ہوئی پھر جاپ آفر ہوئی تو پھر میں نے پھر اپنے پہنے کو گھائید کیا کہ میں جہانے دے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں پھر آج ایسے تھے تھے میں نے ان کو اپنی کوریچ اپنی ریپورٹنگ اس سے ان کو بتایا کہ میں کتی اچھی ریپورٹنگ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے لوگوں کے خوشیاں غم سب دکھائے آج میرے ابو مجھے فخر کرتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں میرا بیٹا ہے ہم پانچ بہنے ہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے ابو سب بہنوں میں مجھے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے مردوں کے ساتھ تام کرنا ایک چیلنج بھی ہوتا ہے تو کیسا رہا یہ تجربہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ کرنا کافی اچھا سینلز رہا اچھا چیلنج رہا ان خواتین کے لئے میں ایکزامپل دنی ہوں جو کہتی ہیں کہ شاید میں نہیں کام کر سکتی سپیشنی صوبہ خیبر پختخہ کی خواتین گھر بیٹھ جاتی وہ کہتی ہم مرد کے مقابلہ نہیں کر سکتے میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ مقابلہ کریں ہم اس کو مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کسی چیز میں کم نہیں ہیں خواتین کو اگر مواقع ملے تو وہ آگے آر سکتی ہے اگر آج میں کچھ کر رہی ہوں یا اپنی فیملی کے لئے کچھ کر رہی ہے کچھ بن کے دکھا رہی ہوں تو یہ صاحبہ میری پیننٹس کی وجہ سے ہی ہے اگر مرد جو کچھ کر رہے ہیں میں بھی کر رہی ہوں اگر وہ بھم بلاس کور کرتے ہیں تو میں بھی کور کرتی ہوں اگر وہ کسی بھی ایونٹ یہ ایسا نکشگواری اچھا برا کوئی بھی ایونٹ کور کر سکتے جو میں کر سکتے ہوں مطلب میں یہ کہنے نہیں سکتی کہ وہ کام عورت نہیں کر سکتی تو زیادہ تر ہماری یہاں بھی جو خواتین وہ پیچھے رہ جاتی ہے اسی بات ہے کہ ہم نہیں کر سکیں گے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اچھا کوئی بات یہ بدائی ہے کوئی ایسی یادگار میموری کچھ آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں کہ سی ڈی پیٹ کو کور کرتے ہوئے ہیلتھ میں سوشل ایشوز میں تب بھری اید ہوتی ہے جس میں بکرا ہی جس کو کہتے ہیں اس میں جو ہے اکثر میں ایم بی ایس کی گھر جاتی ہوں اور ان کو سپیشلی کہتی ہوں کہ کوکنگ کرے ہوں ایسا کوکنگ کرے ہوں ان کے سریزمنٹ کو بھی خدا کر دیتی ان کے بچوں کو بھی خدا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوکنگ کرتی ہوں وہ کافی اچھا لگتا اور اس میں جو زیادہ اچھے وہ آتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے زیادہ ریپورٹنگ کریں کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں ان کی پرسنل لائف کیا ہے کیونکہ یا شو بیس کی لائف ہو گئی یا ان کی لائف ہو گئی لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی لائف تو بندہ بھول جاتا ہے تو انہی کی لائف کو بندہ پتاتا ہے جی اچھرا آپ سے تو ہم نے جان لیا کہ آپ کس طریقے سے صحافت میں آئیں اور آپ کو کن کن مسائل کا سامنا رہا حسنہ بیگم آپ جب اس فیلڈ میں آئیں تو آپ کو اپنے گھر سے کن کن مسائل یا چیلنجز کا سامنا کرنا کرتے ہیں مجھے بھی اس طرح مسئلہ ہو رہا تھا میری امیلی بھائی نہیں مان رہتے اور انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکو گی بھائی ہماری فیملی میں نہیں مان رہے تو میں نے امیلی کو کہا کہ امیلی میں تو جانا چاہتی ہوں اور یہ مجھے پسند ہے یہ کہ تو انہوں نے مجھے امیلی آج تک مجھے امیلی سپورٹ کرتی ہے اور جب میں نے میرے امیلی سے بات کر لی کہ میں اس طرح میرے بھائی نہیں مان رہے اور مجھے آگے جانے کی وہ لگن ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہیں یہاں پہ لیاؤ اور میں ان کو گائیڈ کروں گی پھر وہ آئے اور میری جو میڈم ہے امیلی میم سارا انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو جانے کی لگن ہے تو اس کو جانے دو آپ لوگ شادی کرو گے تو یہ بیچاری کیا کرے گی تو انہوں نے کہا کہ بس آپ بھائی نے مان لی اور آج تک میری امی میرے ساتھ ہے بہت خوب سبر دست سبر بلور ہر انسان سے کچھ مشغلے ہوتے ہیں کچھ شوق ہوتے ہیں جب وہ تنہائی میں یا ان کو کبھی فارغ سائم ملتا ہے تو کچھ لوگ ٹرابلنگ کرتے ہیں کچھ رائٹنگ کرتے ہیں کچھ خواتین کوکنگ کر کے وہ صدا خوشی محسوس کرتے ہیں آپ کو کیا اچھا رکھتا ہے فارغ ہوت میں آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں فارغ وقت جب ملتا ہے کیونکہ میرا ٹائم دیوائیڈڈ ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سٹم کرنا پسند کرتی ہوں جو کہ میری فرینڈز بھی ہیں ہم ڈرائیز پر نکل جاتے ہیں آئیس کریم کھانے نکل جاتے ہیں وہ سب میری برائیاں کرتے ہیں جو ان کے بطور پولیٹیکل غلطیاں کی ہوتی ہیں وہ ساری پن پوائنٹ ہوتی ہیں جی مائے بچوں نے میگرس کرتے ہیں میگرس کرتے ہیں ہم ساری چیزیں ایسے بری کلوس لی دسکس کر کے ایک ٹیم کی طرح ہم پھر جو بھی وہ ہے کیری پورورڈ کرتے ہیں اچھا پنی بچے کی عمر بھی بتائیے گا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا سن کے حالی پر میرا بڑا بیتا جو ہے وہ 24 کچھ عرصے میں 25 کا ہو جائے گا اس کی سٹیڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں وہ میرے ساتھ پولیٹکس دیکھ رہا ہے اور اپنا جو فیملی بزنس ہے وہ سنبھال رہا ہے چھوٹا بیٹا میرا ابھی نیکس منٹ 20 یاز کا ہو جائے گا تو وہ ابھی اپنے اس نے یونیورسٹی میں فرسٹ یر کمپلیٹ کیا ہے کمپیوٹر سٹیڈیز میں تو ہم ایک چھوٹی سی فیملی ہیں میں دو بچے اور میری مادر ان لو ہم چاروں ایک اٹھے رہتے ہیں اور میرا فیورٹ پاسچائی بچوں کے ساتھ ٹائم سپن کرنا ہے اس کے بعد میرے جو ٹروز فرینڈز ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپن کرنا ہے اگر کوئی دو تین دن ملے جیسے اب اید کی چھوٹیوں میں بھی پلان ہے کہ ہم نورڈن ایریاز کی طرف نکل جائیں اور تھوڑا سا پشاور سے اور یہ ایک تینشن کی ماحول میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اسے ذرا نیچرل اور خوشکوار ماحول میں جا کے کچھ تینشن فری دن گزار رہے ہیں اور ٹرائیولنگ کا شوق بہت ہے لیکن وقت و حالات کے ساتھ ٹرائیولنگ کا ٹائم نہیں ملتا اپنی اپنی ذوہ واریاں ہو گئی ہیں کہ ٹرائیولنگ کیلئے مشکل سے کبھی نہ کبھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے آلدھو وہ بھی بہت شوق ہے اور جو میرا سب سے بڑا سٹریس بسٹر ہے وہ ریڈنگ ہے مجھے تھوڑا سا الگ ٹائم ملتا ہے تو میرا بہت شوق ہے کہ میں بک اٹھا لوں میکزین اٹھا لوں پویٹری اٹھا لوں لیکن سائلنس میں میں دس پندرہ منٹ بھی ریڈنگ کر لوں تو مجھے اس میں بڑا سکون ملتا ہے اور حالات حاضرہ کیلئے آپ اخباروں کو بھی پڑتی رہتی ہیں وہ ہر صبح جی میں اب ایک گھنٹہ پہلے اٹھتی ہوں کہ میں اپنی پارٹی کی سیکیٹری انفرمیشن ہوں تو یہ میری جوب ڈسکرپشن میں آتا ہے تو میں صبح چار اخبار پڑتی ہوں بیک ٹو بیک اور اس کے بعد پھر آج کل تو اخبار اور الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور وی لاغز کا زمانہ آ گیا ہے یو ٹیوب کا تو کچھ میرے مخصوص وی لاغز ہیں جو میں صبح فالو کرتی ہوں اب ایک سیاست جو ہے وہ بہت مشکل ایک پروفیشن ہو چکا ہے اگر آپ نے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا ٹیلیویجن کو ہو یا آپ نے کمیونٹی میں آ کر سپیچ کرنی ہے تو اس حوالے سے کافی اپ ٹو ڈیٹڈ رہنا پڑتا ہے اگر آپ نے رسپونسبل سیاست کرنی ہے اور اگر آپ نے لانتان کی سیاست کرنی ہے لوگوں پہ الزام لگانے ہیں اور ان کو لوگوں کے پیچھے مسخرے کرنے اس کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی رسپونسبلی اگر آپ نے اپنے پارٹی کو اپنی فیملی کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں اچھا سمر یہ بتائیے گا کہ آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہی ہیں آپ نے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں کہ میں اس پوسٹ تک پہنچوں گی یہ میں نے ایم این اے بننا ہے یا کسی منسٹر لیول پہ آپ کا کوئی تارڈٹ ہے کہ میں یہاں تک پہنچوں گی اور یہ کام کروں گی میں نے میں نے فیوچر کی پلاننگ چھوڑ دیا ہے جب سے میرے ہزبند کا واقعہ ہوا ہے تو وہ ایسا واقعہ تھا جس نے اندر سے مجھے بدل دیا ہے ہم لوگوں کی بہت سوچ تھے بڑی پلاننگ تھی ہم نے سوچا تھا کہ ہم لائف میں یہ یہ چیزیں کریں گے وہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئی اور تین مہینے کے اندر اندر میں ایک پبلک لائف میں آگئی میں ایک سیٹ پہ بیٹھ گئی جس کا میری کوئی پلاننگ نہیں تھی تو ذرا سا فیوچر پلاننگ سے میرا جو ایک بلیف ہے ووڈ کیا ہے دیفنیٹلی میں اپنے آپ کو اسی پارٹی میں دیکھتی ہوں اسی شہر میں دیکھتی ہوں جو سٹرگل میرے بڑھوں نے کی تھی میں کوشش کروں گی کہ وہ سٹرگل جاری رہے اور میں اس پارٹی سے بلاؤنگ کرتی ہوں کہ ہم نے سیٹوں کی منسٹریوں کی سیاست کبھی کی دی ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم جو مخلوط حکومت آئیے اس کے ہم اتحادی ہیں لیکن ہم نے اس پر افیشل پوزیشنز اور سیٹس نہیں لیں آلدھو جو لوگ تھے وہ بڑے ہمیں اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم بھی کیا تھا ہمیں آفر بھی کی تھی تو جو ہماری پارٹی کا ایک خدمت کا طریقہ ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں اسی میں بزیر رکھوں گی بہت خوبصوری تذبہ ہے ایجی اور اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے حوصلہ دے کیونکہ شوہر کی جدائی جو ہے ایک بہت بڑا لاؤس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا ہے اور اتنا اچھا ساتھی جب آپ کو اتنے ینگ ایج میں چھوڑ کر دل جائے تو اس کو برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے حمد دے اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو اچھے سے کوپ اپ کیا اور آپ آپ جس طرح عوام کی خدمت کر کے ایک سکون حاصل کر رہی ہیں ایک جزدے کے ساتھ آئی ہیں یہ کینے نلطالہ بھی آپ کو کامیابیہ دے گا thank you so much لاظرین ہرا سے پوچھتے ہیں کہ ہرا آپ بتائیے گا آپ کے گولز کیا ہیں فیچر میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں کہ ایک اچھا جنرلیس بننا ہے کس خاص پروفیشن یا کسی خاص بیٹ میں آپ نے خواتین کے لئے کام کرنا ایسے کہ فیچر کی اپنی فیچر کو تو رہی سائی دیکھا چاہتا ہے لیکن اپنی پوچھ پر بھی جاری ہوتی ہے پھلہاں سے میں ریپورٹنگ ہی کر رہی ہوں اور جاتے کہ سوشل میڈیا کافی ان ہے اس میں ہر چیز ہوتی ہے لیکن میں کوشش کرتے ہوں کہ میں یوٹیوبر میں ہمیں کروں یا انسٹراغرام پر بھی اپنا ایک پیج بناوں جہاں پر میں اپنے میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے اس کے ساتھ ایک پیج بنا کر اسے جسی بھی پوزیٹیف ایکٹیویٹی ہو اس کے ساتھ ایک ریپورٹنگ کے ساتھ ریپورٹنگ مطلب کہ نیوز کی ہوتی ہے لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ کر ایک ایکٹیویٹی ایسے دینا چاہتی ہوں جسے جو ہے پوزیٹیف لوگوں کے بچوں کی سیشلی مائن بنیں خیر یہ تو فیچر پلاننگ بھی تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ایسا کچھ کروں جو لوگوں کے لئے سام آ سکے مثلا میں چاہتی ہوں کہ بہت سے ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں بہت سے ایسی خواتین ہوتی ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں میں چاہتی ہوں میں ان کا ہاتھ بن سکوں میں اپنے اس صحافت سے ان کے لئے کچھ کر سکوں میں یہ چاہتی ہوں تاکہ لوگ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں میں ان کی دعاوں میں آنا چاہتی ہوں ان کی دعاوں سے شاید میں کچھ بھن بھی سکوں گی انشاءاللہ ضرور بہت اچھے خیالات ہیں بہت اچھی آپ کی کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس نے آپ کو برکت دے آپ ضرور آگے بڑھئے اور ایسا کیجئے انشاءاللہ آپ یہ زندگی بھی آسان ہوتی جائے گی اور راہیں خود بہت کھلتی جلی جائیں گی حسنہ دیگم آپ بتائیے گا کہ آپ اپنے مستقبل میں کیا ارادے رکھتی ہیں کہ آپ ایک اچھی آرچی بن گئی ہیں آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں فکی پی لیول پہ کیا نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کو کھیلنے کا موقع ملا ہے اگر ملا تو آپ جائیں گی کیونکہ ایک دیسیبل بندے کے لیے بہت طرح مشکل ہو جاتا ہے ان تمام چیلنجز کو فیس کرنا تو آپ کی کیا ارادے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ میں جانا چاہتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں آگے جاؤں لیکن ہماری سپورٹ بورڈ ان سے میری اپیل ہے کہ ہمارے گرون بند چکا ہے وہ بند ہے تو وہ ہمیں کافی عرصے سے وہ بند ہو چکی تو میں ان کو کہہ دوں کہ ہماری سپورٹ بورڈ کی طرف سے ہمیں یہ ہمارا گرون وہ ہمیں مل جائے اور ہم آگے بڑھ اب لوگ کو گرون مؤثر نہیں ہے نہیں گرون مؤثر تھا پہلے لیکن اب وہ بند ہو چکا ہے پی ایس بی کی طرف سے بڑم آپ نے سنا کہ یہ جو سپیشل لوگ ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو کھیل کے لیے میدان چاہیے تو آپ ان کی کیسے خدمت کرنا چاہیں گی آپ کے کچھ ارادے ہیں کہ ان کے لیے سہولتے مؤثر کریں تاکہ اچھا سے یہ کھیل کھیل سکیں ان سے میں اویر ہوں تو ان کی جو سارا ہیں جو ان کی گروپ لیڈر ہیں ان سے میری کافی دفعہ ملاقات ہو چکی ہے بڑی دائنیمک ینگ لیڈی ہیں اور ان کا جنوین مسئلہ ہے سپورٹس بورڈ نے جب کوویڈ میں پابندی لگائی تھی گروپ ایوینٹس کی اوپر تو کوویڈ ختم ہو گیا پابندیاں اٹھ گئیں لیکن آچھری کی اوپر پابندیاں بھی تک نہیں اٹھیں تو یہ ایشو کافی دفعہ ہم اٹھا چکے ہیں کافی دفعہ میں نے پرسنلی یہ ڈیریکٹر صاحب کے ساتھ وہ کیا ایک میں بات ایک تو میں ان کو حسنہ بی بی کو داد دینا چاہوں گی کہ انہوں نے ایک فیزیکل پروفیشن کو چنا ہے اور اس میں کمپیٹ کر رہی ہیں اور ہم سب کا سر انہوں نے فقر سے اٹھایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو حکومت ہے اس سے اپیل کروں گی کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بائی لاؤ اب ڈسیبل لوگوں کا ایک 5% کا کوٹا ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہر ارگنائزیشن ہر ادارے چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیوٹ ہو اس پرچی لوگوں کی لئے ایک کوٹا ہونا چاہیے ان کے لئے جیسے ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ریپس ہونی چاہیے ڈسیبل فرینڈلی ٹوائلٹ فیسیلیٹیز ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے اگر ان کی زندگی میں کوئی مشکلات ہیں تو ہم پوری کوشش کر کے ان کا اضالہ کریں اور اگر ایسیلیٹیز ہم اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں تھوڑا سا ٹائنگ ہم ان کے لئے سوچ لیں تھوڑی سی ہم ان کے لئے اپنا دل کے دروازے کھول لیں تو ہم سارے بہت اچھے طریقے سے آپس میں رہ سکتے ہیں بہت 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 ان کے لئے ایزی رسائی ہوگی آسان رسائی ہوگی ہجے کا پہنچ سکیں گے ان کو روزگار میں اس پر ہوگا یہ بھی یہ ہم میرے طرح آپ کی طرح معاشرے میں اپنے آپ کے اپنے بلبوتے پر رہ سکیں گے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے روزگار پر دیکھ سکیں گے جو ہم سب کا حق ہے از یومن بینگ تو اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے مدد چاہیے کہ ان کی جو مسائل ہیں ان پر ذرا سی وہ نظر سانی کریں جی ناظرین باتیں تو ہوتی رہیں گی یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک وقت کے بعد ملتے ہیں جی ناظرین ویلکم بیک اور ہم ایت کی خوشیاں منا رہے ہیں پی ٹی وی نیوز پشاور سینٹر سے اور ہمارے پاس چبکتے دمکتے ستارے موجود ہیں جن کی موجودگی سے یہ سوڈیوز سمک دمک رہا ہے اور ہم ان سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ایت کیسے مناتے ہیں ان کی روتین کیا ہے ان کی بھی پروفیشنل لائف کیسی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کھلاڑی موجود ہیں اور حسنا ویگم جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا آرچی کی پہلی گول میڈلسٹ ہیں ان سے جانیں گے کہ ان کا کھیلوں کے علاوہ ایک اور شوف بھی ہے جو کہ ہے سلائی کڑھائی ہم ان سے جانیں گے کہ سلائی کڑھائی کرنے کا خیال کیوں آیا اور یہ کیسا تطربہ ہے میرے پاس ڈپلومہ ہے میں نے اس کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے اور میں مختلف ڈیزائن بنا کے اور جو انکم میرے سے اس میں آتا ہے تو وہ میں جب میں سپورٹس کے لئے جاتی ہوں یعنی پریکٹس کے لئے جاتی ہوں تو وہ میری لئے میں آنے جانے کا خرچہ بھی اس میں آ جاتا ہے میرے پاس جو میری امی ہے وہ میری ہلپ کرتی ہے اور وہ خود بھی ایک سلائی کی میرے ساتھ ہلپ سلائی کرتی ہے آپ تمام پلیئرز کے لئے تمام سپیشل خواتین کے لئے ایک مثال ہیں آپ کیا کہیں گی کہ تمام خواتین جو کھیل کے مدان میں آ کر خود کو منوا سکتی ہیں ان کو اس کھیل میں آنا چاہیے اور مردوں کی شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے کیوں نہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو عورت ہے وہ ہر کام کر سکتی ہیں سپورٹس کی حوالے سے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ڈسیبل ہوتے ان کو آنا چاہیے اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ سب کچھ کر سکتی ہیں ہر فیلڈ میں اس میں نہیں سپورٹس میں نہیں اگر کوئی اور فیلڈ ہو اس میں آنا چاہیے اس کو آگے بڑھنے کا حسنہ چاہیے جیسے میں ہوں میں کر سکتی ہوں وہ کیوں نہیں کر سکتی حیرشتہ آپ جنرلیسٹ ہیں بتائی گا کہ عید کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر جب آپ گھر آتی ہیں تو پھر آپ کی کیا ریوٹین ہوتی ہے ایک خوشی ہوتی ہے سپیشلی کیونکہ میری بھی فیملی ہے میری بھر میں لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے سپیشلی میرا بیٹا جو دو سال کا ہے وہ ویٹ کرتا ہے کیونکہ میری روٹین جو ہے سبا نائن تو فائت ہے تو جب میں شام کو آتی ہوں تو ایک مجمع ہوتا ہے ایک فیملی کا جمبتھا ہوتا ہے سو سارے آئے ہوتا ہے میری گر میں جوائنگ فیملی ہے میری امسل میں ابو کی تو میں تب وہاں جاتی ہوں دوارہ تیار ہوتی ہوں پھر جاتی ہوں ابو امی کے گھر جاتی ہوں اور پھر ہم ہاں سے ملتی ہوں ایک گیٹ ٹو گیدر کی ساملی کا محول ہوتا ہے بہت مزا آ رہوتا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ کوئی چائے بنا رہوتا ہے کوئی کچھ خواب بنا لے کوشش کر رہوتا ہے یا کوئی ایسی ایسا بندہ ہوتا ہے جو میرا بیٹ کر رہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہرا سے بات کرنی ہے کیونکہ ہرا سے تائم پر دیتی نہیں ہے تو وہ میرے دیت بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں کہتا ہے یہ تائم سارا بنا ہو جائے یا بڑی ہو جائے تو اسی طرح کی جو دادوں ہیں دادی ہیں ابو ہیں امی ہیں ان کا تائم لینا چاہتی ہوں ان کو تائم دینا چاہتی ہوں چونکہ میرے پاس یہ تائم کبھی نہیں آتا یہ ایس ایک ایسا موقع تھا جس میں میں ان کو ان کے ساتھ ہوتی ہوں اور دوسری بات یہ جو فیملی میں فینڈز کزنز ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں ان کے ساتھ اگفشب لگاتی ہوں اور یہ سنسلا جو ہے رات تک چلی رہتا ہے کافی تھک بھی جاتی ہوں لیکن یہ نہیں کہتی کہ نہیں میں تھک گئی نہیں میں سوتی ہوں تو تو مجھے پتا ہے آج ایب کا دن ہے کل وہ دن نہیں ہوگا یہ یہ لوگ نہیں ہوں گے تو اس لئے اس فیلنس لیبریشن میرا پورا دن کدر جاتا ہے زی بردست اچھا ہرا یہ بتائی گا کہ ایک جنرلس سے عوام کی یہ لوگوں کی آپ کی فیملی کی اور آپ کے ادارے میں موجود آپ کے کلیگز کی کیا توقعات ہوتی ہیں خاصل سے طور پہ ایک خاتون جنرلس ایک تو صحابی سے لوگوں کی ایکسپیٹیشن ہوتی ہے کہ شاید اس کی کوئی اپنی بائیت نہیں ہے یہ شاید ہمارے لئے ہمارے لئے کام کر رہی ہے ایسی ابھی جو سیاسی گہمہ گہمی چل رہی ہے آج کل کلیگز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر صحابی ایک سائٹ پر سہاست کی بات کرتا ہے یا دوسری سائٹ پر بات کرتا ہے تو صحابی بھی برا بن جاتا ہے کہ صحابی نے کچھ نہیں کہا صحابی تو نورن بات کرے گا جو بات ہوگا وہ ہی بتائے گا لیکن نہیں ہر کوئی سنتا ہے کہ میری آواز بولی جائے وہ اپنی آواز نہ بولیں اور دوسری بات ایسا فیمیل وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں جو بوردو خواتین ہیں جو ایسی ہیں جن کے لئے آواز بن سکوں تو وہ اچھاتے ہیں کہ میں ان کے لئے کام کر سکوں یا وہ مجھے بہت سیسے لوگ نہیں ملے ہیں فیل میں جو مجھے کہتے ہیں آپ ہمارے گھر آئیں اور میرے لئے یہ کام کر کے دکھائیں آپ یہ کریں وہ کریں لیکن میں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس پر کام کریں صاحبی کہ اپنی کوئی لائز نہیں ہوتے وہ صاحبی کچھ نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کریں گے تو وہ ہمارے اس پر کریں گے بہت جی ان شہابیوں کے اوپر بہت زیادہ اگزمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو حق اور سچ ہے اسی کو دکھائیں اور خود وہ نیوٹرل رہیں جی ناظرین میڈم سمر بلور ہمارے صاحب موجود ہیں اور ان سے جانیں گے کہ موجودہ سیاسی ہنگامہ آرائی اور گہمہ گہمی کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی پہلی بار ہے کہ پاکستان میں کونسٹوٹیوشنل میم سے جو ہمارے آئین کے حدود کے اندر جو آئین کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہمارے سیاسی بڑوں نے دی ہیں آئین کے مطابق ایک چینج آیا ہے پولیٹیکل چینج آیا ہے ٹھیک ہے پولیٹیکل ہر قسم کے لوگوں کی اپنی سپورٹ ہوتی ہے کچھ لوگ اس چینج کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ اس چینج کی اوپر ہفہ ہیں لیکن میرے لئے جو بہت خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کونسٹوٹیوشنل طریقے سے کیا ہے ہمیں ایک ملک ہیں جس میں بہت دفعہ غیر کونسٹوٹیوشنل اقدام اٹھائے گئے ہیں ہماری جو جمہوریت ہے وہ بڑی شیکی ہے اور اس جمہوریت کی قدر تب آتی ہے جب یہ نہیں ہوتی اس آزادی کی قدر تب آتی ہے جب وہ نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی ملک میں ہمارے ہر طرف سے حالات بہت پیچیدہ ہیں کچھ ہماری سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ ہمارے اور مسائل ہیں ہمارے معاشی ایک بہت بڑا بہران ہے جو کہ پہلے سے تھا اور پھر کوویڈ نائنٹین نے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے تو اس کے بعد یہ بہران نے ایک ایکسٹریم آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایکسٹریم پوزیشن سب پہنچ گیا ہے میں جہاں تک دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سوسائیٹی میں بہت زیادہ پولرائیزیشن ہو گئی تھی بہت زیادہ لوگ آمنے سامنے ہو گئے تھے اور اگر جب وہ دسکشن کرتے تھے دسکشن نہیں کرتے تھے صرف ایک یہاں سے اس میں ہر پارٹی کے بیسٹ لوگ ریپریزیسٹ کر رہے ہیں مطلب ہر پارٹی کا جو بیسٹ مائنڈ ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو میں ہوپ فول ہوں اگر ان کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ٹائم is not on their سائز ٹائم بہت کم ہے لیکن اگر ان کو پرفارم کرنے کا اور ڈیلیور کرنے کا تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو میری ذاتی یہ امید ہے اور ہماری پارٹی کی بھی امید ہے کہ یہ ملک کو سٹیبلیٹی کے راستے پہ لگانے کیلئے ایک فریم ورک لے کر دیں گے عوامی نشری پارٹی سے عوام کو بہت زیادہ توقعات ہیں پشاور کے عوام کو خونسل سے چوٹے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ڈیلیور کرنا ہے آپ کے ذہن میں کیا کیا گولز ہیں کچھ مائنڈ سیٹ آپ نے بنایا ہوا ہے کہ اس پار جب آپ لوگ گورنمنٹ میں آئے تو آپ پشاور کے عوام کے لئے یہ کی اقسام کریں دیکھیں جی پشاور تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہماری بہت توقعات تھی جو حکومت نہیں رہی لیکن صوبے میں ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پچھلے ساڑھے آٹھ سال سے ان کی حکومت ہے اور دیور لکھی کہ ان کو دو بیک ٹو بیک ترمز مل گئی تو بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو نوملی حکومتیں نہیں کمپلیٹ کر سکتی تھی میرے حساب سے ان کے پاس ٹائم تھا ان کو کمپلیٹ کرنے کا لیکن پشاور کی طرف انہوں نے کوئی بہت توجہ سے نہیں دیکھا ہمارا بہت سارا پشاور کے انفرسٹرکچر پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایڈوکیشن پر کیونکہ کوئی معاشرہ ایڈوکیشن کے بہت غیر سر نہیں اٹھا سکتا تو ایڈوکیشن کو وائد سپریڈ کرنے میں اس کو ایزی کرنے میں اور جو ہمارے ایک دیسپیریٹی ہے میل اور سیمیل سٹوڈنٹس میں اس کو ایکوال آؤٹ کرنے میں ہمارا ایک اجنڈا ہے بہت 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 اور یہ بھی ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ ڈی آئی ٹی کو اسی طرح سے روان دماغ رکھیں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے یا سہت سار کے حوالے سے ہم یہاں سے انتقامی سیاست کرنے نہیں آئے جو اچھے منصوبے ہیں اس کو تسلسل کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی بھی اور ہر حکومت کو چاہیے کہ ان کو کنٹیلو رکھیں جی ناظرین تو جیام اس وقت اختتام کی طرف بڑھا ہے اور ہم اپنے مہمانوں سے اید کے حوالے سے پیغامات لیں گے سب سے پہلے ہرا آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھیوں کو آج اید کے دن کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جیسے کہ اید کا دن ہے سب بیٹھے ہو ہیں مل کے گفشک لگا رہا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن میں یہی کہوں گی سب کو سپیشلی بچوں کو کہ اپنے بڑھوں کو زیادہ ٹائم دیں کیونکہ بڑھوں کی باتوں میں اور ان کے تجربوں میں بہت ہو ہیں کیونکہ جیسا ان کو ٹائم ملے گا ہم اچھے ریسپیکٹ کر سکیں گے ان کو ریسپیکٹ دیں اور سپیشلی موبائل کو تھوڑا دور رکھیں ایسے تیواروں پر موبائل سے دور رہنا چاہیے اور بڑھوں پر زیادہ مزدیک رہنا چاہیے زیادہ بڑھوں سے حسنا بیگم آپ اید کے دن ہمارے ساتھیوں کو کیا بے خام دیں گے تو اید کے سپیشل جو اید کا دن ہوتا ہے وہ تو ہماری ہمیں چاہیے کہ بڑھ کی اس گرد بیٹے اور ان کی بات اسے زیادہ بڑھ سے میڈم سمر بلور آپ کیا کہنا چاہیں گی میں سب سے پہلے لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کریں ان کی قدر کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلی اید پہ آپ کے ساتھ وہ ہوں گے یا نہیں اور اید پہ جو لوگ چیلیبریٹ نہیں کرے جن کے گھروں میں غم ہوا وا ہے چاہے وہ آپ کے نزدی کی رمضان میں بھی جتی انہوں نے قربانیاں دی ہیں شہادتیں دی ہیں تو ذرا سے ٹائم نکال کے دس منٹ ان کی طرف چلے جائیں ان کے ساتھ ایک اظہار تازیت کر لیں ان کا غم تو کوئی نہیں مٹا سکتا لیکن ان باتوں سے بہت زیادہ انسان کو حوصلہ ملتا ہے بہت خوب جی اور ہمیں بھی بہت حوصلہ ملا ہے آپ کی ان خوبصورت باتوں کا آپ کی تشریف وابی کا بہت شکریہ سمر بیلور صاحبہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اور ہمارے تمام ناظرین کے ساتھ آج اید کا دن گزارا آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ حیرہ شاہ آپ نے اپنی ایسی مصروف زندگی سے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ اید منائے ہسنا بیگم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور آپ نے اپنے بارے میں اپنی زندگی کی مختلف تجربات کو ہمارے ساتھ شیئر کیا جی ناظرین اکمت اور پھر میں تمام ساتھیوں کو اید و ستر کی بہت بہت مبارک بات دوں گی اور تمام وہ ساتھی جو اس وقت ہمارے ملک سے باہر ہیں اور تمام پاکستانی جو کہ اوورٹیس پاکستانی کہلاتے ہیں ان کو بھی اید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اور سرحدوں پر موجود ہمارے فوجی بھائی اور تمام سیکیورٹی ادارے جن کے جو نوجوان سپوس ہیں وہ ہماری حفاظت میں معمور ہیں اور اس وقت اپنی فاملی سے دور ہیں ان کو بھی میری اور میری پوری پی ٹی ٹی کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت اید مبارک برطیق درخواست کروں گی کہ اگر آپ کے فاملی میں آپ کی دوستوں میں آپ کے رشتداروں میں اگر کوئی نراض ہے تو اس کو منع لیجئے یہ دن ہے خوشیاں بانٹنے کا اور خوشیاں بانٹنے سے ہی بڑھتی ہیں اسی پیغام کے ساتھ اپنی میز بان ہینہ رعوف کو دیجئے گا اجازت اللہ نگیبان اور پاکستان زندہ بات آج عید کا دینا ہے اور عید نام ہے خوشیوں کا مسکراتوں کا اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ عید کی خوشیوں میں اور مسکراتوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو اس سے محروم ہیں آپ سب کو میری طرف سے عید احویت بہت بہت مبارک میں ہوں گلے نوخیز افتر اور آپ عید کے حوالے سے پیٹی وی نیوز کا خود کسی پروگرام دیکھ رہے ہیں عید بیلر لب یو پہ ریفیوز وہ کرتی اس کا حق تھا لب یو پہ ریفیوز وہ کرتی اس کا حق تھا پرجت چیزہ سپڑے جڑ گئی آئے ہیں بہا 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 کسی دیانت دار افسر سے شادی مجھ کو نئی کر دی بہا 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 کسی دیانت دار افسر سے شادی مجھ کو نئی کر دی میرا دل تو رب جی قسمے رشپت بھور پہ آیا بہا بہا ہوئے ہوئے باد شادی کے میرے دلنے کی دل سے توبا باد شادی کے میرے دلنے کی دل سے توبا ہائے زود بچے ماں دل پچے ماں بہا 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 بے گم کے پاس گھول کے جب خون آ گیا بہا بہا پہروں کی سمت دوڑ کے سب خون آ گیا اور ایسے بہا پسینہ بھی ماچے سے ہر طرف جاہا جیسے ہو ماہ جنوری میں جون آ گیا واہ واہ بہا 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 پوچھا تم کو دیکھ کر بچے ہیں دل کے تار کیوں ہس کے بولی تیرے دل کا کوئی درکٹ شادی بہا 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 موسیقا عید نام ہے خوشیوں کا مسکراہتوں کا محبتوں کا اور پانچنے کا تو باتی ہے خوشیاں محبتیں مسکراہتیں اور خاص طور سے ان لوگوں میں جو ان چیزوں سے محروم ہیں عید اخوت مبارک زندگی کی آج کا انجام ساکت کر نہیں تھوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوھر نہیں موسیقی